حضرت فرماتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آدمی بولنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لیا کرے کہ جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے اور یہ جائز بات کہہ رہا ہوں یا ناجائز کہہ رہا ہوں کہیں میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس میں کوئی بات خلاف واقعہ تو نہیں ہے جھوٹ تو نہیں ہو جائے گا کوئی مبالغہ تو نہیں ہے کسی کی غیبت تو نہیں ہے کوئی اور گناہ کی بات تو نہیں ہے یہ سوچنے کی عادت ڈالے ہوں یہ جو زبان بے تکان چل رہی ہے صبح سے لے کے شام تک غفلت کے عالم میں یہ ہے بری بلا اور اسی لیے حضرت صوفیاء کرام کے پاس جب کوئی شخص جاتا تھا اور جا کر اصلاح اپنی کرانا چاہتا تھا تو اس سے مجاہدہ کراتے تھے یہ کہ باتیں کم کرو باتیں کم کرو کیونکہ جب زبان بے تکان چلنے کی عادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہیں نے کہیں جا کے گناہ میں ابتلا کرتی حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں تو ان کی رہتے تھے دہلی میں اور بڑے نازک مزاج بزرگ تھے بڑے نفیس طبعہ بزرگ تھے کہتے ہیں کہ اگر بستر کے اندر ایک سلوٹ بھی آ جاتی تھی تو نیند خراب ہو جاتی تھی نیند نہیں آتی تھی اتنے نازک مزاج تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بڑے لوگوں کی آزمائشے بھی سخت ہوتی ہیں ان کو بیوی ایسی دے دی تھی کہ جو بالکل ہی ان کے اولٹ تھی یعنی سلیقہ نہیں تھا مختلف بہت تکلیف ان کو پہنچتے رہتی تھی مرزا صاحب کو لیکن خود بڑے نفیس مزاج بزرگ تھے تو بعض اوقات ایک قصے میں لکھا ہے کہ کسی دن صبح کو اٹھ کے فرمانے لگے کہ جس تکیہ پر میں سر رکھ کے سو رہا تھا اس کے اندر دھاگے جو ہیں سینے جس سے سویا جاتا ہے تکیہ کا غلاف وہ ٹیڑھے دھاگے تھے تو راز بڑھ نیند نہیں آئی اتنے حضرت نفیس مزاج بزرگ تھے لیکن مجاہدے بھی بڑے سخت ہوتے تھے تو ایک مرتبہ ان کے پاس دو طالب علم بلخ سے سفر کر کے دیلی پہنچے کہ حضرت مرزا صاحب رمچلالہ کی حضرت مرزا صاحب کی صحبت کے لیے ان سے اصلاح کرانے کے لیے تو جب آئے تو جس مسجد میں حضرت والا تشریف فرما ہوتے تھے وہاں ایک حوض تھا اس حوض پہ وضو کرنے لگے دونوں حضرت بھی دور سے دیکھ رہے تھے تو باتیں وضو کرتے کرتے دونوں طالب علموں نے آپس میں بات کرنے شروع کی اور کہا کہ بھئی یہ حوض جو ہے یہ تو ہمارا جو حوض ہے وہاں بلخ میں وہ ہماری مسجد کا وہ بڑا ہے دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ بڑا ہے اور دونوں میں اس پر بحث ہونے لگی کہ وہ ایک کہتا تھا کہ بلخ والا حوض بڑا ہے ایک کہتا یہ یہ حضرت مرزا صاحب کی مسجد کا حوض بڑا ہے کافی دیر اس میں ان کی آپس میں بحث ہوتی رہی خیر نماز ہو گئی اس کے بعد نماز کے بعد حضرت کی خدمت میں آذر ہوئے اور اپنا مقصد ذکر کیا کہ حضرت محمد آپ سے اصلاح کرانے کے لیے آئے ہیں بیعت ہونا چاہتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی بیعت بعد میں ہونا پہلے اس قضیعے کا فیصلہ کرو کہ یہ حوض یہاں کا بڑا ہے یا وہاں کا بڑا ہے اس کا کچھ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا پہلے اس کا فیصلہ کرو اب وہ بڑے نادم ہوئے کہا کہ نہیں پہلے ایسا کرو کہ اس کا فیصلہ پہلے کرنا ہوگا اس کے بغیر بیعت نہیں ہوگی اور کہا کہ جاؤ اب واپس پہلے اس کو ناپو اس حوض کو اور ناپ کر پھر جاؤ وہاں بلخ اور وہاں جا کے جس مجد کے حوض کے بارے میں تو باری بحث ہو رہی تھی اس کو ناپو اور ناپ کر فیصلہ کرو کہ کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے پھر آنا میرے پاس چنانچہ ان کو بھیجا اور وہ ناپ کر آئے تو سبق مل گیا کہا کہ اس لئے بھیجا تمہیں کہ تمہاری اس باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ ایک تو تمہارے مزاج میں احتیاط نہیں ہے کیونکہ ایسی بے تحقیق اندازے کے اٹکل پچو بات کرنے شروع کر دی وہ کہہ رہا ہے یہ بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ بڑا ہے تو بغیر تحقیق کے بغیر اس کسی بات کو صحیح اس کے دلیل سے سمجھنے کے ویسے ہی اٹکل پچو باتیں کرنے شروع کر دی دوسرا یہ کہ ایسی بحث میں تم ملوث ہوئے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخری فائدہ آخر خوض یہ بڑا اگر ثابت ہوتا کہ وہ بڑا ہے یا یہ بڑا ہے تو کیا حاصل ہو جاتا اس سے تو فضول گوئی کی عادت ہے تمہیں فضول باتیں کر رہے ہو فضول بحثیں کر رہے ہو اور جو ہے بے تحقیق باتیں کر رہے ہو تو اتنا بڑا سبق دیا کہ جا کر واپس تو کیا ساری زندگی کا کوئی سبق مل گیا کہ آئندہ جو بات نکالیں مو سے وہ صحیح کر کے نکالیں کوئی بلا تحقیق بات نہ نکالیں اور فضول بحث و مباسہ جس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ اس کے اوپر دیکھو ذرا اپنی مجلسوں کا جائزہ لے کر ہم سب دیکھیں مجلسوں میں بساوقات بحث مباسہ اس طرح چلتا ہے کہ بلا وجہ کا کوئی اس کا مقصد نہیں اور اس کا اگر کوئی فیصلہ ہو بھی جائے تو اس کا کوئی دنیا آخرت میں فائدہ نہیں اس میں بحث و مباسہ کے اندر لگے ہوئے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بھر وقت ملتی رہے